بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھی ہوں گے آج ہم بھرواں بھنڈی بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی دیکھیں میں نے تقریباً تین سو گرام میرے پاس بھنڈیاں ہیں اس کو دھوکے میں نے ساف کر لیے اچھے سے خوشک کر لیے اب ہم اس کا ہیڈ روٹیل اس کی کٹ کر دیں گے اور بیس سے اس کے اندر اس طرح سے چیرے لگا دیں گے تاکہ اس کے اندر ہم مسالہ بھر سکیں اور یہ بھی چیک کر لیں گے کہ اس کے اندر کوئی کیڑا ویڑا نہ ہو اکثر بھنڈیوں میں کیڑے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم اچھے سے چیک کر لیں گے اس طرح سے ہم ساری بھنڈیوں کو کر کے اور بھنڈی اچھے سے سکھا لیں تاکہ پانی نہ ہو تو بلنہ اس کے اندر لیس آ جاتا ہے خوشک بھنڈی ہوگی تو بہت اچھے سے مسالہ بھرا جائے گا اور بنے گی وہ بہت اچھی گرین گرین بلکل بنتی ہے یہ اتنی مزے کی بنتی ہے اس کو آپ پراتے کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اور بڑی چک پٹی سی اور بڑی کوئک سی تیار ہوتی ہے اگر آپ کو میری ریسیب بھی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں یہ دیکھیں 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر بیسن ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون حلدی پارڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پارڈر 1 ٹی سپون اس کے اندر بسی لال مرچ ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون اس کے اندر کھٹائی پارڈر ایٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون زیرا پارڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پارڈر تھوڑی سی کالی مرچن ایٹ کریں گے اس کے اندر اور نمک ایٹ کر رہا ہے حسب زائے کا کھٹائی پورڈر بہت مزہ دیتا ہے اس کے اندر بینڈی کے اندر تو اس کو آپ ضرور اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ نیبو بھی نچوڑ سکتے ہیں اس کے اندر بیسن سے اس کا پانی جو ہوتا ہے وہ خوشک ہو جائے گا مزید جذب کر لے گا بیسن پانی بینڈی کا اس طرح سے ہم اس کو پوری بینڈیاں بھر لیں گے مسالے میں پھر جو مسالہ بچے گا وہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا اس کو ہم لپیٹ دیں گے مسالے کے اندر اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزید ہی لگیں گے آپ یقین مانے اتنی مزید کی بنتی ہے اس کو آپ دعوت میں بھی رکھیں سائیڈ ڈیش کے طور پر بہت اچھی لگتی ہے اب یہ دیکھیں میں نے تقریبا 3-4 ٹیبل سپون آئل ڈالا اس کے اندر اس کے اندر ہم جو بچا ہوا مسالہ تھا وہ بھی میں نے سی میں ڈال دیا تھا تاکہ اچھے سے مسالہ اوپر تک کوٹنگ ہو جائے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا تیز آنچ میں اس کو ہم فرائی کریں گے اتنی آئی کیچنگ ڈش لگتی ہے یہ کہ خود بندہ اٹھا کے اس طرح سے کھا لیتا ہے روکھی روکھی بھنڈیاں بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں جو بھنڈی نہیں کھاتے وہ بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اس کو دیکھیں تیز آنچ میں میں تھوڑا سا اس کو فرائی کروں گی اس کے بعد ہم 5 منٹس کے لیے ہم روز پر لگا دیں گے فلیم کے اوپر ابھی تھوڑا سا ہم اس کو اور لگائیں گے 3 سے 4 منٹ کے لیے بس دیکھیں ہماری بندی تیار ہو گئی کلر دیکھیں بلکل بھی خراب نہیں ہوا مسالہ بلکل بھی نہیں جلا بس آپ اس چیز کا خیال رکھیں جو آپ نے اوپر بھی مسالہ اس کے اوپر ڈالا تھا سپریڈ کیا تھا تو وہ جلے نہیں اتنی آج کو آپ تیز رکھیں کہ آپ کا مسالہ نہ جلے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے لگی ویڈیو ایٹلیس 2-3 منٹ واش کیا کریں اس کے بعد سبسکرائب کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ